دوستو یہ ویڈیو ترکی کا ہے جہاں ایک مسجد میں نماز ہو رہی تھی امام صاحب آگے اپنی نماز میں مشکول تھے تب ہی اچانک ایک حملہ آور پیچھے سے ہاتھ میں شٹول لیے امام صاحب کو مارنے آگے بڑھتا ہے لیکن بعد میں جو اللہ نے اس کا انجام کیا وہ آگے اس پوری ویڈیو میں دیکھئے دوستو ترکی سے وائرل اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مسجد میں واجمات نماز ہو رہی تھی لوگ اپنی نماز پڑھنے میں مشکول تھے اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک خبیص مسجد میں داخل ہوتا ہے جو کہ اسکرین پر آپ کو اس ویڈیو میں نظر بھی آ رہا ہوگا امامت کے دوران یہ مسجد میں گھس آتا ہے اور کرسی لے کر امام صاحب کے سر پر مارنا شروع کر دیتا ہے جب وہ نماز پڑھ رہے تھے اس کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا اس لیے اس نے اس اسٹول کا سہرہ لیا نمازیوں کے پیچھے سے امام صاحب پر وار کرنے لگا ایک بار سر پر مارتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے پھر رکو سے اڑتے وقت وار کرتا ہے لیکن تیسری بار لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں اور بعد میں اس کا کیا انجام ہوا وہ آپ اس ویڈیو میں صاف دیکھ سکتے ہیں ایک بزرگ اپنی کرسی اٹھا کر اس کے سر پر دے مارتے ہیں جس میں ایک بزرگ اور بھی شامل تھے جس نے حملہ آور کے سر پر پنکھے سے وار کیا اس شخص نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن اسے جانے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا اور اللہ نے فوراں ہی اس کے انجام کی وہیں سجا دے دی یہ شخص کون تھا اس کے بارے میں پوری معلومات تو ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن جو بھی تھا وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے یہ پورا منظر دوستو ایک کیمرے میں وہاں ریکارڈ ہو گیا جس کو اس وقت شوشل میڈیا پر کافی زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے باقی اس کے بارے میں دوستو اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں